موسیقی گروپوں میں تصادوں پر پائرنگ سے گورنمنٹ کالج میں پائرنگ سے فرشیر کا ایک طالب علم زخمی ہو گیا زخمی طالب علم کو فوری طور پر ڈی ایش کیو ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا اوکارا کے نیجی سکول میں ونٹر فیسٹیول کا انقاق کیا گیا جس میں بچوں اور والی دیار نے برپور شرکت کی فیسٹیول میں ٹیبلو پیش کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر رانہ طاہر محمود کی اس ریپورٹ میں بچوں نے سٹیج پر مختلف ٹیبلوز پیش گئے ہیں جن کو دیکھ کر والدین اور اساتھیزہ محضوظ ہوتے رہے فیسٹیول میں بچوں کی تفریق کلیر مختلف سانگ سنائے گئے فیسٹیول میں مختلف کھانے کے سٹالز بچوں کو اپنی جانب کھینچتے رہے بار بیکیو اور سپرنگ رول چپس کی بینی خوشبو نے بچوں کی بھوک بڑھا دی رات میں اس فیسٹیول میں بان فائر جہاں ایک سہر تاری کر دی رہی وہیں تھندک میں والدین علاؤ کے پاس جانے پر مجبور ہوتے رہے جی آج یہاں ونٹر فیسٹیول ہے ہمارے بچوں کے سکول میں بہت اچھی ایکٹیوٹیز انہوں نے رکھی ہوئی ہے تمبولا نائٹ ہے کروکے ہے سالا لائف فود ہے اور بہت اچھی ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ بچوں کو دیلی روٹین سے ہٹ کے یہاں پہ پیرنٹس کی انوالمنٹ ہے کہ پیرنٹس کو انوالف کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ساری ایکٹیوٹیز ونٹر فیسٹیول اٹس کوئنگ ویری گوڈ بچے بہت زیادہ انچوائی کر رہی ہیں اور آپ سب بھی کے سامنے سب دیکھ رہی ہیں چھوٹے بچے سلائیڈ اور جھولے لینا نہ بھولے تعلیم کے ساتھ ساتھ اس طرح کی غیر نسابی سرگرمیوں میں بچے حصہ لے کر صرف انجوائی ہی نہیں کرتے بلکہ ان کی صحت پر بھی اس کے اچھے اثرات مرپب ہوتے ہیں والدین نے سکول کی اس کاوش کو خوب سے رہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سانہ تارک محمود روائل نیوز رنالہ خورت کے سپیشل برانچ کے نشاندہی پر زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے گئے زخیرہ کی گئے چاول چینی اور آٹک کے سینکنوں وڑے برامت کیے کسی بھی دکاندار کو غیر قانونی زخیر اندوزی کرنے کی ہرگی اجازت نہیں دی جائے گی خلاف برزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے اور ان کو بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے قصور گنڈا سنگھ والا حسین خانہ والا روڈ انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے درجنوں دیہات کو آنے والی اور جانے والی دیہاتی انتہائی پریشانی کا سامنا ہے کوئی پرسانے حال نہیں حکام بالا اس بات کا نوٹس لیں قصور سے رپورٹ کرے ہیں ہمارے بیورو چیف مہر عبدالغفار جی عبدالغفار بتائیے گا جی بلکل قصور گنڈا سنگھ سے حسین خانہ والا کی طرف جانے والی سڑک ہے جو انتہائی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہاں سے آنے جانے کے لیے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے میرے ساتھ کچھ شہری ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ہم نے زیلی انتظامیہ کو بار بار درہاستے دی ہے کمتی نمائندوں سے بھی اپیلیں کی ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی اس کی بات نہیں سنی گئی ہمارے علاقے کی اب تو ہمارے علاقے کی عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم شاید انڈیا میں ہے جو ہمیں بار بار چھوڑا جا رہا ہے یہاں سے طلبہ اور طالبات کا گزرنا بھی مشکل ہے جتنے بھی ملازم حضرات آتے ہیں سکولوں میں یہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس روڈ کا بروقت جو ہے اس کو بنایا جائے ساتھ کے شہریوں کے کہنا ہے کہ یہاں سے درجنوں دیاد ہیں جہاں سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ان کو آنے جانے میں بڑی مشکل کا سامنا پڑتا ہے اگر بارش ہو تو یہاں پہ سارا پانی کھڑا ہو جاتا ہے کیچٹ دلدل کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اگر بارش نہ ہو تو مٹی گرد ہے جو اس سے بندے کا حلیہ بگڑ جاتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ہمارے حال پر رحم کرے اور اس سڑکی فوراں تعمیر کرے تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو جی ٹرنڈو آدم کے پندرہ سالہ گھنگے شویب کے ساتھ علاقہ کے آوارہ پانچ افراد کی زیادتی والدین کا انصاف کے لئے اتجاہی تفصیلات کے مطابق ٹرنڈو آدم کے رہیشی پندرہ سالہ شویب کے ساتھ علاقہ کے عباش نوجوانوں نے زیادتی کی شویب نے اپنی والدہ کو واقعہ بتایا جس کو فوری طور پر اسپتال داخل کرا دیا اور تھانے میں ریپورٹ ترچ کرانے کے لئے گئی مگر ریپورٹ ترچ نہ ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو گرفتار کیا آج شویب کی والدہ خالہ اور والد نے نیشنل پریس کلپ پہنچ کر انصاف کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ علاقے کے عباش منشیات فروشوں نے زیادتی کی ہے کیمیکل سے تیار ہونے والا مزر صحت کھویا رحیم یار خان کی نواہی بستی میں تیار ہونے لگا جبکہ پنجاب فوڈ آتھارٹی کاکسی کاروائی تک صرف محدود ہے تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان کے نواہی بستی میں مزر صحت کھویا تیار ہونے لگا جس سے عوام مقلی بیماری میں مبتلا ہونے لگے میاں والی کے تھانہ موچ پولیس نیر شوت کا بازار گرم کر دیا گیا شہری بھٹ پڑے روائل نیوز نے سب ثبوت حاصل کر لیا روائل نیوز کا تفتیشی افسران سے رابطہ افسران افسران بالا اس افسران کو خدا راتھانوں میں نہ لگائیں شہریوں کے اپیر مسیح جانتے میاں والی سے روائل نیوز کے نمائندے عبدالقیوم خان نے آسی کس ریپورٹ میں جھوٹا بے گناہ پرچہ کیا ہے کیا کہانیاں انہیں کی زبانیں جی آپ کا نام کس نے پیچھ لیے تھے پیسے جی ایسے چو تفشیشی کون ہے تفشیشی عبدالکریم یہ بالکل حقیقت ہے جی انہوں نے در سے ان سے پیٹرول بھی پلوایا ہے بیٹریوں بھی جلائے اور تین مہینے ان کو حوالات میں بند کیا ہے کہ انصاف کریں گے اخیر افسران بالا سے التجاہ ہے کہ ایسے افسروں کو تھانے میں نہیں ہونا جائے ساری تفصیل آپ کے سامنے ہے کہ تین مہینے تفتیشی نے مطلب تفتیش کیے اور ایسے چو زفر کلیار اور عبدالکریم جو تفتیشی ہے اس نے تقریباً چالیس ہزار روپے بھی لے ہیں یہاں سے گاڑی کا فیول بھی ڈلوا کے وہ مطلب ڈلوا کے جاتے رہے ہیں اور میری آئی جی پنجاب ڈی آئی جی آر پی اور ڈی پیو میہ والی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنلی اس واقعے کو انٹیروگیٹ کریں اور ہمیں انصاف دیا جائے ایک کو پٹرول ڈلوایا ہے بیٹری نے یہ کیا کہانی ہے جی تفتیشی آکے بھی یہ تو سامنے ریگریو ٹھیک کرا ایسے ہزار روپے ہیں لوگ ہیں جی انتائی پریشان ہیں ان کا ڈی پیو میہ والی سے ڈی آئی جی سرگوڈر ریجن سے اور یہ پنجاب پلسین کا مطالبہ ہے خدا را تھانا موچ پریزر کیبلا دوست کے مزید تین روزہ جسمانی ریمانٹ دے دیا کیا ہے مقامی عدالت کے جد جعوید اکبال میں پولس کی استعداق منظور کرتے ہوئے جمشید دستی کو مزید ریمانٹ پر پولس کے حوالے کر دیا ہے مقامی عدالت نے سابق رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کا علاج کرانے کا بحکم دیا ہے اور دوسری جانی پولس کی بھارین افریقے حمراہ جمشید دستی کو عدالت سے واپس تھانا قریشی منتقل کرنے کے لیے روانہ کر دیا کیا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وفت کے لیے اتنا ہی مزید کیسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ٹوڈ ٹی وی اور دیکھتے رہیے روائل نیوز